اسلام علیکم ورحمت اللہ تیرے لئے ایک اضافی عبادت ہے تو اس میں تحجد کا ہمارے ہاں مومن جو تصور پا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی پچھلے پیار ہی پڑی جائے تو پچھلے پیار پڑنا افضل ہے باقی تحجد کا یہ نہ لوگوی معنی ہے نہ اسطلاحی معنی لوگت میں یہ تحجد کا مادہ ہے حاجی امدال حجود سے حجود نیند کو کہتے ہیں تو تحجد کا لفظی معنی ہے عبادت کے لئے نیند ترک کرنا تو یہ عشاء کے فوراں عبادت نیند ترک کی جائے اس عبادت کی غرض کے لئے یہ بھی تحجد ہے درمیان رات میں پڑ لی جائے نماز یہ بھی تحجد ہے اور پچھلے پیار پڑ لی جائے یہ بھی تحجد ہے لگوی اعتبار سے اور رسول اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی رہا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے صحیح بخاری میں 996 نمبر روایت ہے اور صحیح مسلم میں یہ روایت نمبر ہے 745 اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں من کلی لیلے کا دعوتر رسول اللہ علیہ وسلم رات کے تمام وقت میں اللہ کے رسول نے نماز ویتر نماز تحجد دعا کی ہے من اول لیلے شروع رات میں بھی آپ نے نماز تحجد پڑ لی وہ اوسط ہی درمیان رات میں بھی کبھی ایسے کر لیتے وہ آخری ہے اور کبھی آخر رات میں جا کے آپ تحجد پڑتے فنتہا ویتر ہوئے لسہر پھر آخری عمر میں آپ کا ویتر جو ہے اس کا وقت پہنچ چکا تھا سہری کے وقت بہرحال رات کے کسی بھی حصے میں جو یہ ویتر پڑے جاتے ہیں ایک تین پانچ سات نو گیارہ یہ شروع رات میں پڑ لیں یہ بھی تحجد ہے درمیان میں پڑ لیں یہ بھی تحجد ہے پچھلے پیر پڑ لیں یہ بھی تحجد ہے باقی افضل ٹائم جو ہے وہ آخری تہائی رات ہے تو اس لیے کسی بھی وقت یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اس کے لیے سونا ضروری نہیں جس نے فورا پڑھنے عشاء کے بعد شروع رات میں اس نے کب سونا ہے وہ پڑھ کے سوئے گا تو سونا ضروری نہیں ہے کسی وقت بھی اس کا احتمام کیا جا سکتا السلام علیکم لما نسمع اسم النبی لازم نصال علی اللہم نصال علی